ویلکم ٹو آسم شیئر اوفیشل فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بہت اہم معلومات بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرینڈز آپ دیکھیں گے کہ اب گوھر کی تمام تر حقیقت اور تمام تر سچائی سب لوگ کے سامنے کھل جائے گی اور اب اس کی کوئی بھی نئی چال اور کوئی بھی نیا ڈراما اور کوئی بھی نئی سازش کسی بھی کام نہیں آئے گی جبکہ جانگیر کو بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ آج میری ماں صرف اور صرف گوھر کی ورہ سے زندہ نہیں ہے تو اسے اس قدر غصہ آئے گا کہ آخر کار وہ آزاد کر دے گا یعنی کہ طلاق دے دے گا گوھر کو اور اپنی زندگی سے ہمیشہ نہیں نکال دے گا اور اس سے تمام تر تعلق واسطہ ختم کر دے گا جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے پاس ہی رکھے گا اور فرنس گوھر بلکل تنہا اور بے سہارا ہو جائے گی کہ اس کی ساتھی ہوتی تھی جو اس کی ہمدرد ہوتی تھی ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی یعنی کہ جانگیر کی ماں ہوتی تھی لیکن اب وہ وہ بھی نہیں رہی اب گوھر بلکل اکیلی اور تنہا رہ چکی ہے اور ساتھ جب جانگیر کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ رابی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ جا کر معافی بھی مانگے گا اور دوبارہ سے اسے لے کر آ بھی جائے گا اور فرنس یہ جو آپ باتیں سن رہے ہیں کہ جانگیر اسے آزاد کر دے گا یا اس سے تعلق ختم کر دے گا رابی سے تو فرنس ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ جانگیر سچی محبت کرتا ہے رابی سے اور وہ بلکل ساکیب کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہی بات میں فوراں جھٹ سے کوئی فیصلہ کر لے یا کسی پریشر میں یا دباؤ میں آ کر فوراں سے ہی کچھ فیصلہ غلط کر لے جس کا بعد میں اسے انجام یا نقصان اٹھانا پڑے لیکن فرنس ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ساکیب اور افشا کے درمیان کے تعلقات بھی بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے محبت بھی آخر کار کرنے لگیں گے سو فرنس یہ بھی پوسیبل ہے کہ آخر کار ساکیب افشا سے ہی شادی کر لے یا نکاح کر لے کیونکہ ساکیب کو اب اس بات کا یقین اور اعتماد ہو چکا ہوتا ہے کہ افشا کے ساتھ وہ زندگی کنٹینیو کر سکتا ہے کیونکہ افشا ایک اچھی لڑکی ہے جس نے اس کا ہر مصیبت میں ساتھ بھی دیا اور اسے حوصلہ بھی دیا جبکہ وہ حسن کے معاملات میں پھسا ہوا تھا اور بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ پریشان تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرے تو اس تمام تر سیچویشن ان تمام تر دنوں میں افشا نے ساکیب کا بہت زیادہ ساتھ دیا جس کی وجہ سے ساکیب کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اس کے لیے اور محبت پیدا ہوگی آخر کار تو فرنڈز اگر ہم بات کریں حسن اور فروا کے حوالے سے تو فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام تر ظلم جو کہ حسن نے کیا ہے فروا پر تو تمام تر یہ اب جاننے کے بعد فروا کیا ماف کرے گی حسن کو آپ اپنی پیاری سی رائے ہمارے اس نیچے دیا گئے کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دی دیا گا کیا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی if you like the video then please subscribe to our channel and if you haven't pressed the bell icon make sure to press the bell icon so that you never miss any updates from our channel آسیم شیئر افیشیل see you very soon in the next video up till now take care and Allah حافظ